اور افغانستان میں شناختی کارڈ پر والدہ کا نام لکھنے کا قانون منظور افغان صدر اشرف غنی نے شناختی کارڈ پر والدہ کا نام لکھنے کی ترمیم پر دستخد کر کے اسے قانون کی شکل دے دی افغان صدر اشرف غنی نے ترمیم کے ذریعے نیا قانون بنا دیا ہے جس کے بعد اب ہر افغان شہری کے شناختی کارڈ پر اس کی والدہ کا نام بھی لکھا جائے گا افغانستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور رضاکاروں نے ملک میں بچوں کے شناختی کارڈ پر والدہ کا نام لکھنے کی مہم چلائی تھی اور اس سے قبل شناختی کارڈ پر صرف والد کا نام لکھا جاتا تھا پارلمنٹ سے اس حوالے سے منظوری کا عمل التوا کا شکار ہوا تاہم منظوری کے فوراں بعد صدر اشرف غنی نے ترمیم پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی افغان کابینہ کے قانونی امور کی کمیٹی نے اسے بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کا نام شناختی کارڈ پر لکھنے کا قدم سنفی برابری اور خواتین کے حقوق کو حقیقی معنوں میں فراہم کرنے کے حوالے سے بہت بڑا اقدام ہے اس سلسلے میں ویرز مائن نیم کے نام سے مہم چلائی گئی تھی تاکہ خواتین کا نام شناختی کارڈ پر لکھا جا سکے کیونکہ سرعام خواتین کا نام استعمال کرنے کو شرم کا مقام سمجھا جاتا ہے اور اس کے بجائے خواتین کو ان کے کسی قریبی رشتدار کا حوالہ دے کر مخاطب کیا جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ عموماً دستاویزات شادی کے دعوت ناموں اور حتیٰ کے قبر پر بھی خواتین کے نام نہیں لکھے جاتے ویرز مائن نیم نامی اس مہم کے دوران بڑی تعداد میں عوام نے اپنی شناخت اپنی والدہ کے نام سے کروائی تھی اور یہ تحریک تین سال کے عرصے میں افغانستان سے نکل کر ایک بین الاقوامی سطح کی مہم بن گئی تھی اس تحریک کی روح روان لال عثمانی نے اپنی کامیابی اور شناختی کارڈ میں ترمیم پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کامیابی ہماری مستقل جدوجہد اور عوام اور مہم چلانے والوں کے درمیان ہم آہانگی کا نتیجہ ہے